بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا نور اور کتابِ روشن فقیع ابو اللہ سمرکندی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد وَهُوَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن کہ نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے اور قرآن کتاب سے مراد قرآنِ مجید ہے امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی آپ نے اور علامہ خازن نے بھی فرمایا کہ یہاں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا سَمَّاهُ اللَّهُ نُورًا یہاں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو نور سے نور کے نام سے مخاطب فرمایا اور آگے فرماتے ہیں کہ یہاں نور اس لئے پکارا نور کہہ کر کہ حضور علیہ السلام نے انسانیت کو ظلمتوں سے نکالا اور ہدایت کے روشن راستے پر گامزن کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراجم منیرہ بھی کہا ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ اور علامہ ساوی نے بھی لکھا ہے کہ یہاں وَهُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس ہے امام فخر الدین رازی نے بھی اس سے حضور علیہ السلام کی ذات کو مراد لیا ہے علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد وَهُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ وَالنَّبِيُّ الْمُخْطَارِ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نور سے مراد تمام نوروں کے نور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں اور اکثر مفسرین نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ نور اس لئے کہہ کر اللہ نے مخاطب فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو تاریکی سے نکالا ظلمت اور بربریت سے نکالا اور حضور علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبی یہ کا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا یہ سوال جناب جابر رضی اللہ تعالی نے حضور سے کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا حکیم الامت انہی آیات اور حدیث پاک کی روشنی میں فرماتے ہیں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تاہا جزا کرلہ م�로ر